مزمیل شنواری ویوکم ٹو ویو ٹری سکسٹی سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گے کہ یہ جو خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر اپنے ٹروپ کی تعداد کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس منصوبے پر عمل کرنے والے جس قسم کی افغان حکومت کی اور افغان فوج کی اس وقت صورتحال ہے وہ تو واشنگٹن میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ خود سے ملکی سیکیورٹی اور سلامتی اور پولٹیکل سٹیبیلیٹی پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں افغان آپ کا کیا کہنا ہے اگر امریکن ٹروپ نکل جاتے ہیں بڑی تعداد میں کیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس میں اس طرح ہے کہ یہ نیوز جب آیا تو افغان حکومت کے لیے کہ شاکنگ نیوز تھا کیونکہ رات کو یہ ڈیسیجن ہوا اور صبح جب افغان حکومت اور جو افغان منصوبین ہیں وہ وٹے تو اس کو پتا چلا کہ امریکہ نے اس پر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سات آزار فوجی کو کم کریں گے جو چودہ آزار اب ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ افغانستان میں اس کا اتنا بڑا امپکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر آن گراؤن فائٹنگ میں نہیں تھے کامبیکٹ سیچویشن میں نہیں تھے زیادہ تر اڈوائزری پوزیشن میں تھے تو اس لیے ڈائریکٹ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا جو ایئر سپورٹ افغان فورسز کو حاصل ہے وہ تو حاصل ہی رہے گا اس میں بھی ایک کانسیشن تھا کہ ان لوگوں کو کہے کہ ہم افغانستان سے نکل رہے لیکن اب اگر پیس کے لیے آمادہ ہو اور پیس کے لیے راضی ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے ایک سیگنل تھا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو یو ایس اور انٹرنیشنل فورسز کی جو کمیٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ تو 2024 تک تو ہے اس میں تو کوئی کنسن نہیں ہے فائننشل سپورٹ بھی ہے ٹکنیکل سپورٹ بھی ہے اور اس کے بعد یوکے نے بھی اور نیٹو نے بھی اپنا سپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے وعدہ دیا ہے افغان حکومت کو لیکن افغان حکومت کے لیے ایک کنسن تھا یہ نیوز جو سامنے آئی اچھا یہ بتایا آپ نے مذاکرات کبھی جس طرح سے ذکر کیا ان مذاکرات میں افغان حکومت جہ وہ کئی نظر نہیں آئے طالبان جیسے ہم نے بھی ذکر کیا افغان حکومت سے کسی بھی پلاتفارم پر بات نہیں کر رہے لیکن امریکنز سے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جو حمداللہ محب صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ اسی فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہیں تو افغان حکومت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے کیسے وہ اپنے آپ کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھیں افغان حکومت تو ظلم خلیل ذات کے ساتھ ان لوگوں کی تو مسلسل کانٹیک رہتی ہے مذاکرات سے پہلے بھی ظلم خلیل ذات افغان لیڈرسپ سے ملتا ہے اور اس کی بعد بھی افغان لیڈرسپ سے ملتا ہے لیکن افغان حکومت کا یہی سٹارٹ سے یہی ہے کہ جو آنرشپ ہوگا وہ افغانوں کے ساتھ ہوگا اور افغان حکومت کے ساتھ ہوگا لیکن وہ آنرشپ کیسے ملے گی اگر جنہوں نے ڈیل کرنا ہے طالبان جن کے ساتھ یہ سارے مذاکرات کرنے ہیں وہی جب افغان حکومت سے بات کرنے کو نہیں تیار تو پھر افغان اونڈ اور افغان لیڈ پیس پروسس یہ کیسے بنے گا اگر افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ نتیجہ بھی نہیں دے گا اور یہ ظلم خلیزات کا بھی اپروچ ہے اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کا ایک بیٹ ڈیسیزن یہی تھا کہ افغان حکومت کے جنمائندے ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ملے تو اس لیے جب تک یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہ بیٹے تو یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیسیزن تھا افغان جو یو ایس فورسز کو کم کرنے کے اور اس کے بعد طالبان کا نہ کہنے کے لیے تو اس کے ساتھ افغان حکومت نے ایک بڑی چینجز لے کر آئے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز میں جس میں ان ڈیفنس منسٹر کو چینج کیا اور اسداللہ خالد کو لے کر آئے اور انٹیریل منسٹر کو عمراللہ صالح کو لے کر آئے دونوں جو تھے وہ پریویس انڈیس چیف تھے اور جو ملیٹری آفیشل تھے کہ ان لوگوں کو پتا ہے اور سیکیورٹی ایکسپورٹ ہے تو اس لیے میرے خیال سے افغان گورنمنٹ بھی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پیس کی طرف سے آگے نہیں آتے تو ہم اپنے وہ سٹران جو لیڈر تھے سیکیورٹی سیکٹر کے اس کو واپس لے کر آتے ہیں کہ جو ہمارے انٹرنیشنل فورسز کی ویڈرال سے یا ان کو کم ہونے سے جو امپیکٹ پر سکتا ہے اس کو پاسیبلی ریموو کرے اور اس کے ساتھ جو ملیٹری سٹنڈ ہے افغان گورنمنٹ اس کو سٹرانگ کیا جائے مزمل چنواری ہمارے ساتھ تھے اکسپورٹ سے افغان سیاستدان آپ کے وقت بہت شکریہ